بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ میت کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جی سی انیورسٹی فیصل آباد کے انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کی کہ آپ لوگ کس طرح جی سی انیورسٹی فیصل آباد میں بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہ ایڈمیشنز کب اپن ہوں گے اور کون کون سے پروگرامز ہیں جو کہ جی سی انیورسٹی فیصل آباد موننگ میں اوفر کرتا ہے اور ایویننگ میں بھی کون کون سے پروگرام اوفر کرتا ہے اور ان کا میرٹ فگہرہ کتنا ہے یہ تمام معلومات دوستو آپ لوگ کو ملے گی اس ویڈیو میں بچڑے رہے گا ہمارے ساتھ چلیں دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موننگ پروگرامز کی جی سی انیورسٹی فیصل آباد موننگ میں کون کون سے پروگرامز اوفر کرتی ہے یہ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ دے سکتے ہیں فکلٹی آف لائف سائنسز میں سولوجی بوٹنی مائکرو بائیولوجی سائکولوجی سوچولوجی بائیو نیفرمیٹکس بائیو ٹیکنالوجی فور سائنسز اور اس کے علاوہ بی بی اے وغیرہ بھی اوفر ہوتا ہے اور آرٹس اور سوشل سائنسز میں بھی پروگرامز کچھ اوفر ہوتے ہیں آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیچے آتے ہیں فکلٹی آف فیزیکل سائنسز بھی ہے لا بھی ہے ماس کممünکیشن پولیٹیکل سائنس انٹرنیشن ریلیشن ہسٹری اور اس کے علاوہ کیمسٹری بھی ہے اپلائیٹ کیمسٹری میتیمیٹکس میں بھی جو ہے وہ پی ایس کرواتے ہیں اے موننگ میں اور سٹیٹ بھی ہے کمپیوٹر سائنس ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی سوٹ وئر انجننگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامک سٹیڈیز بھی ہے اریبک بھی ہے اردو بھی ہے تو یہ تھے موننگ پروگرام اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایوننگ پروگرام کی کہ ایوننگ میں کون کون سے پروگرامز آفر ہوتے ہیں ایوننگ میں بھی دوستو کافی زیادہ پروگرامز آفر ہوتے ہیں جیسے زولوجی بوٹنی میکروبالوجی بائیو انفرمیٹکس اور اکنومکس کمرس بی بی اے اور فیزیکل سائنسز میں کمیسٹری میتھمیٹکس فزیکس وغیرہ بھی ایوننگ میں آفر ہوتے ہیں یہ تمام پروگرام آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایوننگ میں آفر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ کوٹا بغیرہ ہے کہ گورنمنٹ او پنجاب ون پرسن سیڈ ڈیزرڈ فور ڈیسیبل پرسن یعنی کہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کے کوٹاز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ جسی انورسٹری میں ایڈمیشن لینے کے کچھ پولیسی بغیرہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کی ایج بغیرہ ہے اور آپ لوگ کے کتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے تو آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں چلیں دوست بات کہلے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کا جو ہے وہ پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اور اگر آپ لوگ پنجاب کا ڈومیسائل ہے تو آپ لوگ علیچیبل ہیں اس کے علاوہ ایج لیمٹ آ جاتی ہے جتنے بھی موننگ پروگرامز ہیں اس میں ایج لیمٹ جو ہے وہ بیس سال ہے اگر آپ لوگ کی عمر بیس سال ہے تو آپ لوگ موننگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن دو سال کی ریلیکسیشن بھی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے کمپیٹنٹ آتھورٹی سے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایوننگ میں ایڈمیشن لینا تو آپ لوگوں کی میکسیمم جو عمر ہے وہ چوبی سال ہونی چاہیے چوبی سال سے زیادہ اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس میں بھی دو سال جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے اس کے علاوہ کینیڈیٹ کو جو ہے وہ پنتالیس پرسنٹ نمبر چاہیے ایف ایسی میں ٹھیک ہے اور بی ایس ایس سی فارمیسی پی ایس الیکٹریکل یا انجنی وغیرہ میں ایڈمیشن کے لیے سکسٹی پرسنٹ مار چاہیے ویسے فورٹی فائی پرسنٹ این اف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آگے ہے جی کہ اگر آپ لوگوں نے دوہزار جو ہے وہ اٹھارہ یا انیس میں ایف ایسی کمپلیٹ کی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ موننگ میں اپلائی کر سکتے ہیں موننگ ایوننگ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے ایف ایسی دوہزار اٹھارہ یا انیس میں نہیں کی بلکہ اس سے پہلے کی ہوئی ہے تو آپ لوگ صرف ایوننگ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جتنے سال آپ لوگوں نے ضائع کیا ہے اس حساب سے آپ لوگوں کے دس نمبر مائنس ہوتے جائیں گے اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر دوہزار پندرہ میں ایف ایسی کی ہے تو آپ دوزار انیس میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے جو ہے وہ چالیس نمبر مائنس ہو جائیں گے اور اس چالیس نمبر مائنس ہوتے اور اس حساب سے آپ کا میرٹ نکلے گا اگر آپ لوگ کا نو سو نمبر ہے تو آپ لوگ کے اٹھ سو ساٹھ کنسیڈر ہوں گے کیونکہ آپ لوگ نے چار سال ضائع کی hela pédockرہ مگر دس مارکت ہو ہیں وہ پریئر کے حساب سے آپ کے میرز ہوں گے اور آپ لوگ ایوننگ کے پروگررمز میں اپلائی کر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مورننگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ایف ایسی ہے وہ نیو ہونی چاہیے یعنی کہ دوزہ اٹھارہ یا انیس میں آپ نے کی ہو تو اس کے علاوہ انجیننگ ویانا میں داخلے کے لیے یو ای ٹی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر کرنا ضروری ہے تو یہی تھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن اور ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو پروگرامز ہیں انجیننگ ویانا کے علاوہ ان میں جو ویٹیج دیکھی جاتی ہے وہ صرف ایف ایسی کے نمبر دیکھ جاتی ہے یعنی کہ ایف ایسی کے مارکس کی بنیاد پہ یہ آپ لوگ کا میرٹ بنتا ہے اگر کسی کے اسی پرسنٹ نمبر ہیں تو وہ میتیمیٹکس فزکس بغیرہ میں ایزی لی ایڈمیشن لے سکتا ہے اور کمیسٹری کا میرٹ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے اس میں تقریباً ایٹی ایٹ ٹو نائٹی پرسنٹ پلس آپ لوگ کے جو ہے وہ پرسنٹ کمیسٹری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ایڈمیشن اوپن کب ہوتے ہیں ایڈمیشن اس کے اوپن تب ہوتے ہیں جب ایف ایسی کا یزلٹ آناؤنس ہوتا ہے جب ایف ایسی کا یزلٹ آناؤنس ہوگا اس وقت جس انویسٹری فیصلہ بعد کا جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہوں گے تو آپ لوگ اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاس ریٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً پچی چھپیس سپتمبر جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہوگی اپلائی کرنے کی اس کے کچھ تین بعد ہی جو ہے وہ میریڈ لسٹ لگ جائے گی اور آپ لوگوں کو دو دن کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈیو سمیٹ کروانا ہوں گے ڈاکومنٹ وغیرہ سمیٹ کروانا ہوں گے اور یہی تھا پروسیجر دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اس ویڈیو کو لائی شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تھانکس فور واشنگ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے کے ساتھ